اللہ ہوای جہازوں کہ عبرت ہو میرے جیسا معمولی نمازی کمزور نمازی بس میں بیٹھا کئی سال ہو گئے اور بہت زمانے کے بعد اتفاق ہوا بس میں بیٹھنے کا دلی میں بس چلی تو میں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز شروع ہونے میں مغرب کی نماز کا وقت ہونے میں پون گھنٹہ باقی ہے میں نے ڈرائور سے کہا بس اب کہاں رکھے گی اس نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے پون گھنٹے کے بعد تو کہاں رکھے گی ایک اندازہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں اتر کے نماز پڑھوں تو اس نے کہا نہیں اب تو دیر سے رکھے گی پون گھنٹے میں تو نہیں رکھے گی اب چلے گی بس لمبی چلے گی تو میں نے کہا بھئی نماز تو یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے تمہارے بونٹ کے پاس جگہ خالی ہے لیکن چلتی بس میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ کو نماز کا جب وقت آ جائے تو مجھے بتا دینا میں بس ہلکی کر دوں گا ہندو ڈرائیور تھا سرکاری بس تھی جب وقت ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ روح بھی ٹھیک ہو گیا کہ میں مسلح بچھا سکتا ہوں قبلے کی طرف کو تو میں کھڑا ہوا مسلح لے کے میں نے محسوس کیا کہ اس کا دھیان میری طرف لگا ہوا تھا کہ جیسے ہی میں اپنی سیٹ پر مسلح لے کے کھڑا ہوا اس نے ایک دم یوں کہا دیکھا اور کہا کہ آپ کی نماز کا وقت ہو گیا میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا کہا ٹھیک ہے تو میں نے بونٹ کے قریب جگہ خالی تھی وہ مسلح بچھایا اور اس نے رفتار کم کر دی میں نے نیت باندھی لیکن بس چل رہی تھی تو میرا بدن ہل رہا تھا اور میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ زیادہ نہ ہل جائے اتنے میں پیچھے سے کنڈیکٹر کی آواز آئی کنڈیکٹر سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی صرف اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کنڈیکٹر کی آواز آئی کہ گاڑی روکو نماز پڑھ رہے ہیں درابر نے گاڑی روک دی وہ تو پہلے ہی تیار تھا بیچارہ اس نے سوچا ہوگا کہ منع کریں گے اس لئے ہلکہ کر دیا تھا لیکن کنڈیکٹر نے گاڑی روکنے کو کہا اس نے گاڑی روک دی ہم نے مزے سے نماز پوری کر لی اور کسی مسافر نے کوئی اعتراض نہیں کیا میں نے ہاتھ اٹھا کے شکریہ دا کر دیا آپ لوگوں کا شکریہ آپ کو زہمت ہوئی لیکن اس کا خوب تجربہ ہے کہ نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ کہیں نہیں ہوتی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہوائی جاز میں بعض مرتبہ وہ لوگ بیچ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے کساب توازن وہ ہوتا ہے کبھی آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے پھر وہاں مجبوری کا کام کرنا پڑتا ہے سیٹ پر نماز پڑھ لیں بعد میں قضاء کر لیں ایسا کرنا پڑتا ہے بعض ایلائنز میں موقع مل جاتا ہے لیکن نماز پڑھنے کو کوئی منع نہیں کرتا نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی میں نے ایک مرتبہ دلی میں ائرپورٹ کے باہر نیت باندھ لی نکل کے آنا تھا تو دلی میں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مسجد دیر سے آتی ہے تو میں نے وہیں ائرپورٹ کے باہر ایک جگہ اپنا بیگ سامنے رکھ کے نماز کی نیت باندھ لی بینچ تھی اور اس پر ایک آدمی بیٹھا تھا میں نے محسوس کیا نماز کے دوران کے پولیس والا آیا اور اس نے اس آدمی کو وہاں سے اٹھا دیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے یعنی میری نماز کے سامنے چونکہ وہ آدمی ہو رہا تھا ساتھ آٹھ میٹر آگے مگر اس نے اس کو بھی پسند نہیں کیا اور ہٹا دیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں